ماہِ رجب کی فضیلت متعدد حدیث اور روایات کی روشنی میں سب مومنین جانتے ہیں اس مہینے میں دیگر کئی اہامدینی مواقع کے ساتھ ساتھ باعث رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز بھی شامل ہے علماء نے باعث رجب کو مومنین کے لیے مسررت کا دن بتایا ہے اس دن تقسیم ہونے والی نظر و نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کونڈے کے نام سے جانی جاتی ہے اس نظر کو کونڈے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن مٹی کے خاص قسم کے برتنوں یعنی کونڈوں میں نیاز کے طور پر کھیر یا کوئی اور میٹھی چیز بنا کر مومنین کو کھانے کے لیے پیش کی جاتی ہے اس نیاز میں نظر کرنے والے نے یا منت مانگنے والے نے اللہ تعالیٰ سے اہد کیا ہوتا ہے کہ اگر میری فلا حاجت پوری ہو گئی تو میں ہر سال باعث رجب کو مومنین کو دعوت تعام دوں گا یا اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی حاجت کے یہ اہد کیا ہوتا ہے کہ میں ہر سال باعث رجب کے دن مومنین کو کھانا کھلاؤں گا اور اس عمل کے ثواب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہدیہ کروں گا در حقیقت مومنین کو کھانا کھلانا اور ان کی زیافت کرنا وزاعت خود ایک مستحسن عمل اور مستحب عمل ہے اور اسے چھٹے امام کی ذات بابرکات سے منصوب کرنا اس کی عظمت اور فضیلت میں اضافہ کر دیتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی مومن بھائی کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کے لیے اس شخص کے مساوی ثواب ہے جو لوگوں میں سے فیام کو کھانا کھلائے راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا یہ فیام کیا چیز ہے فرمایا لوگوں میں سے ایک لاکھ افراد اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور مبارک حدیث ہے جو تین مومنین کو کھانا کھلائے گا تو اللہ اسے تین بحشتوں جنت الفردوس جنت عدن اور جنت طوبہ میں کھانا کھلائے گا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق بھی خامقرف فرشتے ہوں یا نبی مرسل اللہ کی طرف سے آخرت میں ملنے والے اس سواب کو نہیں جانتی جو ایک مسلمان کو سیر کر کے کھانا کھلانے کا ہے اس نظر سے وابستہ کچھ خاص عامال ہیں جو باعث رجب کو سر انجام دیے جاتے ہیں گھر کی صاف صفائی کی جاتی ہے اسلام میں طہارت اور صفائی کی بے حد اہمیت ہے مہمانوں کو دعوت دی جاتی ہے مہمان نوازی اسلامی اخلاقیات کا لازمی جزو ہے مومنین اور مسلمین آپس میں خوشی سے ملتے ہیں اسلام بھی معانقہ مسافحہ اور مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا حکم دیتا ہے ان روایات اور عمال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مومنین کو باعث رجب کے روز دعوت دینا اور کھانا کھلانا ایک بہت اچھا اور بافضیلت عمل ہے رجب جیسے عبادتوں کے مہینے میں جسے اللہ نے اپنا مہینہ بتایا ہے ایسے نیک کام انجام دینا مستحبات میں سے ہے بلکہ اگر کسی نے اللہ سے عہد کیا ہو اور اس کی شرعی نظر ہو کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو امام صادق علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے نظر دلائے گا تو نہ صرف مستحب بلکہ یہ باعث رجب کی نظر واجب ہو جائے گی موسیقی